موسیقی جاتے ہیں تو ان کے لیے دو جملے بہت خوبصورت ہیں جو جعوید چودری صاحب نے ادا کیے اس سے پہلے جو دنیا کے اخبارات نے لکھا دنیا کے چینل سے ان کے لیے سنایا تو بی بی سی نے وہ نیوز دس اکتوبر کو دی کہ فادر آف پاکستان نیوکلئر بوم اس ڈائیڈ ہو وزن نیشن آف ہیرو اب پاکستان کا نیشن ہیرو فادر آف نیشن بوم کا موجد پاکستان کو دنیا میں انہوں نے نام دیا قوت دی جعوید چودری صاحب کے دو جملے بڑے خوبصورت ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ملک سوئی اور اچھی کینچی نہ بنا سکے اس ملک کو ڈاکٹر قدیر صاحب نے ایٹمی طاقت دے دی دوسرا خوبصورت جملہ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے بارے میں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے پاکستان کو اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ سرخ رو کیا دنیا کے اٹھاون اسلامی ممالک میں صرف پاکستان ہے جس کو ڈاکٹر قدیر صاحب نے عزت بکشی اور اسے ایٹمی قوت سے نوازا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان بہت سی خوبیوں کے حامل تھے ان کے علاوہ ان کی بہت سی خوبیاں تھی ہوویز تھی وہ سیاست میں بھی آئے دوہزر گیارہ میں انہوں نے اعلان کیا دوہزر بارہ میں انہوں نے ورگ کیا دوہزر تیرہ کی الیکشن میں ایک سو گیارہ امیدوار سارے ملک میں کھڑے کیے مگر حیران کن بات اور افسوس کی بات کہ ایک بھی امیدوار پورے ملک میں کامیاب نہیں ہوا اور اس کے دو ماہ کے بعد ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے سیاست سے الیدگی اکتیار کی ایک انٹروی میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اچھا لیڈر بننا چاہتا ہوں میں ملک کا صدر بننا چاہتا ہوں میں نے ملک کے لیے جو کام کیے ہیں میں چاہتا ہوں کہ گاہے بگاہے ان کو بڑھاؤں اور کچھ اور کام کروں جو دوسرے شاید نہ کر سکے ان کی ایک اور ہو بھی تھی کہ دنیا میں گھومنے کے بڑے شائع تھے دنیا گھومی ایک انٹروی میں انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سے ممالک دنیا میں دیکھے مگر انیس سو اسی کے بعد مجھے جس طرح نظر بند کیا گیا تو میری دنیا گھومنے کی خواہش بہت ہی محدود ہو کر رہ گئی اس کے بعد بمشکل افریقہ اور یو اے میں گیا مگر ہوتل کے کمرے میں بستر تک محدود رہا میری خواہش تھی کہ میں اپنے کاندھے پر تھیلہ ڈال کر ایک سیاہ کی طرح گھوموں ایک عام آدمی کی طرح گھوموں جس انہیں کوئی روکنے نہ ٹوکنے والا ہو ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست بھی دی تھی کسی دور میں کہ مجھے آزادنہ طور پر مومنٹ کرنی دی جائے مگر بدقسمتی ہماری کہ وہ خواہش اس کی پوری نہ ہو سکی اب انہوں نے کیا دیا اور ہم نے اسے کیا دیا ایک چاہوں گا کہ کوٹیشن آپ کو دوں دھائی ہزار سال پرانے کنفیوشیس قبل مسیح کی شخصت ہیں چین کی شخصت ہیں کنفیوشیس باشاوں کے باشا کہلاتے ہیں علم و دانش کے میمار کہلاتے ہیں باشا ان کے پاس آتے تھے دانشور ان کے پاس دانشمندی کے لیے آتے تھے ان سے مشورے لیتے تھے ایک روایت اور تاریخی بات آپ کو چاہوں کہ آپ سے شیئر کروں چاہتا ہوں کہ کنفیوشیس کے پاس ایک باشا آیا اور اس نے کہا کہ حضور اچھا لیڈر کون ہوتا ہے اچھے لیڈر کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں تو کنفیوشیس نے کہا کہ اچھے لیڈر کی تین اقسام ہوتی ہیں نمبر پہلی کہ لیڈر اچھا ہو دوسرا لیڈر کامیاب ہو اور تیسرا لیڈر بدترین ہو اب اچھا لیڈر کون ہوتا ہے پوچھا کہا اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے رہبر کہ جس سے ملک اور قوم محبت کرے اور کامیاب لیڈر کیا ہوتا ہے بڑی گہری میننگ ہے کامیاب لیڈر وہ ہے جس سے لوگ محبت کریں یا نفرت کریں اب ایک لیڈر کامیاب تو ہو جاتا ہے مگر یہ کنفرمیشن نہیں ہوتی کہ وہ اچھا ہے تیسری اقسام ہے کہ بدترین لیڈر جس سے لوگ نفرت کریں اور اس سے محبت کا دور دور سے بھی کسی کا تعلق نہ ہو تو اس باشا نے پوچھا کہ اس اچھے لیڈر یا ان تین اقسام کے کسی بھی لیڈر میں کون سی آدات ہونی چاہیے تو کہا ایک اچھے لیڈر کے اندر اچھے فیصلے کرنے کی قوت ہونی چاہیے وہی اچھا لیڈر ہوتا ہے اور اس سے ہی عوام محبت کرتی ہے تو اس باشا نے کنفیشن سے تیسرا سوال کیا کہ آدات اچھی ہوں مگر یہ بتائیے کہ سب سے بہترین لیڈر کیا ہوتا ہے اس کے اندر خوبی کونسی ہوتی ہے تو کنفیشن نے کہا کہ ایک اچھے اور بہترین لیڈر کے اندر اخلاص کی خوبی ہوتی ہے وہ اندر اور بہت سے ایک ہوتا ہے اس کے اخلاص اور آدات ایک ہوتے ہیں دہرے نہیں ہوتے اب اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر عبدالقادیر خان صاحب نے کامیابی حاصل نہیں کی تھی سیاست میں مگر ایٹمی قوت دے کر یہ ثابت کیا تھا کہ وہ کتنے کمیٹڈ ہے وہ کتنے اخلاص کے مالک ہیں وہ کتنے بہترین ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں لیڈر تو نہ بن سکا مگر جو لیڈر کے اندر خوبیہ ہیں وہ میں اندر اپنے آپ کو ثابت کر سکتا ہوں تو ایک اچھا لیڈر اخلاص کا مالک اور ایک فیصلہ کرنے والا شخص ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب تھا یہ ہماری بدنصیبی کہ ہم جو گریس دینا چاہتے تھے یا وہ ڈیزر کرتے تھے وہ ہم اسے دے نہیں سکے تو ایک ماہرانہ رائے ہے اسکری رائے ہے کہ قوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو موسن پاکستان دیکھنا چاہتی تھی وہ لیڈر نہیں دیکھنا چاہتی تھی جو گلی کوچوں میں جا کے ووٹ کی بھیک بانگتا پھرے اس لیے ہو سکے عوام نے اسے وہ عزت دی جو ایک ہمیشہ قائم ہونے والے شخص کو ہوتی ہے ایک چینی کہاوت ہے کہ ایک اچھا لیڈر ہمیشہ عوام کے دلوں میں بستا ہے نہ کہ ذہنوں میں بسے دلوں میں محبت بستی ہے ذہنوں میں ایاری اور مکاری بستی ہے چانہ کی اس کہاوت سے ثابت ہوتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب دلوں میں بستے ہیں محبت سے بستے ہیں اور اچھے لیڈر کے طور پر جانے جاتے ہیں اور پاکستان کا محسن جانے جاتے ہیں ایسی شخصیات دنیا میں بہت کم پیدا ہوتی ہیں یہ ہمارا خاصہ ہے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایسی شخصیت ہمیں نصیب ہوئی آپ کا بہت بہت شکریہ